بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کا سبجیکٹ جو ہے وہ ہے کمیوٹر سائنس آئین جی میں ہم کے ساتھ کمیوٹر سائنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں السلام علیکم میرم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا جزاکاللہ میرم آپ اپنا طرف خود بھی کرا دیں کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ جو یہ سبجیکٹ ہے کمیوٹر سائنس اس میں آپ کے پاس الحمدللہ کافی نالج ہے اور یہ سبجیکٹ ویسے بھی ایک کافی وسی سبجیکٹ ہے بہت شکریہ آپ کا آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اور فیڈرل بورٹ کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں پر آ کر بات کر سکوں اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے میں گزشتہ بہت سالوں سے فیڈرل بورٹ سے اس حوالے سے وابستہ ہوں کہ ان نائنٹین نائنٹی سکس سے میں فیڈرل بورٹ کی کمیٹی آف کورسز کی میمبر ہوں اس کے علاوہ میں نے کریکلم کے لیے بھی بک ریویو کا کام بھی کیا ہے کریکلم بنانے میں کام کیا ہے پھر اور بھی یونیورسٹیز کے لیے بھی بورڈ آف سٹڈیز کی میمبر رہی ہوں اور کتابیں لکھنے بنوانے میں نئے موڈل پیپر نئے پیوٹن سیٹ کرنے میں الحمدللہ کافی کام کیا اور اب الحمدللہ ہم ایک نئی طرف چاہ رہے ہیں جو کہ ہم نئے ہم ایکسیمینیشن سسٹمز کو انٹروڈیوز کر رہے ہیں اپنے طور پر اچھا میرے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسیلوز بیسٹ امتحانی نظام جو ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایسیلو ہے کیا ہمیں لگتا ہے کہ ایسیلو کا کریکلم سے کوئی تعلق نہیں ہے صحیح ایسا نہیں ہے کریکلم کی اگر آپ ایک چھوٹی سی بیسک دیفینیشن دیکھیں تو یہ دیفینیشن ہے یہ سبجک سپیسیفک ایک اکیڈیمک پلان وچڈینٹفائی ستورنٹس لرننگ آتکمس وچڈینٹفائی ستورنٹس لرننگ آتکمس فوروٹس ٹوڈینٹس لرننگ آتکمس فوروٹس ٹھوڈنٹس ر ایکسپیکٹدھو نو انڈ بی ایبالتو دو فور اپارٹیکلر سبجک ایریا دیٹ مینز کریکلم بده آوٹ اسیئلو ایسیلو اسیلو ایسیلو میں کہ جب ہم کبھی کرکلم ڈیزائن کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ہم اس کے سٹینڈرز بناتے ہیں۔ ان سٹینڈرز کی اوپر ہم اس کے بینچ مارک ڈیفائن کرتے ہیں۔ یہ سٹینڈرز تو ہم چاہتے ہیں کہ بچہ اچھیب کرے لیکن اس کے بینچ مارک ہوں گے اس کے گولز ہوں گے۔ پھر ان گولز کو اچھیب کرنے کے لیے ہم ان کے سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکم ڈیفائن کرتے ہیں اور ان سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم اس بچے کو جو سکھا رہے ہیں اس نے وہ کتنا عجیب کیا۔ اس نے اس کو کتنا سیکھا۔ تو بیسکلی ہماری تمام ایڈکیشن ہوتی ہے۔ ایسے لو بیسٹ ہی ہے لیکن اس نام کو شاید ڈیفائن ابھی سے کیا گیا ہے۔ پہلے سے ایسا کوئی اس میں تھا نہیں۔ لوگوں کو پتا نہیں تھا۔ جیسے کی جو کمپیٹر سائنس کا کرکلم ہے وہ دو ہزار نو میں آیا تھا جو لیٹسٹ ابھی بھی چل رہا ہے۔ اس کے لیے یہ ایک کتاب ہے جو کہ فیڈرل بورڈ نے دو ہزار نو میں پبلش کی تھی۔ کمپیٹر سائنس گریڈ نائن ٹین اور اس بک کے اندر وہ تمام چیزیں تھیں جو آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اس میں تمام کورس آؤٹلائنز جو تھیں اس کے اندر ہمارے سلوز جو ہیں وہ کو ڈپائن کیے گئے تھے۔ اور یہ تمام میٹیریل نہ صرف بوکس میں آویلیبل ہے بلکہ یہ تمام کا تمام میٹیریل ہماری فیڈل بورڈ کی ویب سائٹ پر آویلیبل تھا۔ اور اس کے اندر تمام ڈیٹیلز تھی اینڈ میں ریکیمنڈیڈ گیارک ریفرنس بوکس، ٹیچنگ میتھڈالوجی، ویٹیج وائز جونٹ کی میتھڈالوجی، یہاں پر ٹیکس بک کا میار کیا ہونا چاہیے، گائیڈ لائنز ٹیکس بکس اور اس کے علاوہ اس میں ورک بک کیسی ہونی چاہیے، پریکٹیکل کے پوائنٹ او ڈیو سے بھی تمام ٹیٹیلز تھی جو کہ کام کیا گیا تھا لیکن اس کو شاید ہمارے ٹیچرز ہمارے اسادزہ اس کو اس طرح سے لے نہیں سکے اور شاید انہوں نے اس کو دیکھا نہیں، لیکن جب پچھلے سال آپ نے ایسے لو کی بات کی کہ ایسے لو بیسٹ ہوگا تو پھر یہ کتاب کھل گئی اور یہ جو آن لائن ہمارے پاس مٹیریل آویلیبل تھا، اس سے لوگوں نے پڑھا، فرس ٹائم تھوڑا سا سٹوڈنز کو اور ٹیچرز کو مشکلات آئیں اس میں، جی، صحیح، اچھا اسے لوز بیس جو اگزام سسٹم جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول پر یہ کس حد تک مفید ہے ہمارے لیے، اسٹوڈنز کے لیے، لیکن ایسے لو کا مطلب ہے سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکم، اس کا مطلب ہے کہ جو سٹوڈنٹ کو ہم سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ کسی ایکٹیوٹی کے تھوڑ ہے، لیکچر کے تھوڑ ہے، پریکٹیکل کے تھوڑ ہے، اس کے اندر اس نے سیکھا کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے سیکھا کیا ہے اور اس سیکھنے کی اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں، جو اس کی لرننگ ہوئی ہے، اس کی ہم اسیسمنٹ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں اور اس سے ہم یہ جج کرتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ مارکٹ میں جا کر اس کے اوپر کیسے کام کرے گا، اگر اس سے کچھ پوچھا جائے یا اس کو کوئی پریکٹیکل ورک دیا جائے تو وہ اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے جو کچھ اس نے سکھا ہے اور اگر آپ انٹرنیشنل سسٹم کی بات کریں تو ظاہری بات ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہلے ہمارا بچہ کبیٹ نہیں کر سکتا تھا وہ پرانی میتھرڈ روٹ سسٹم سے اور ٹیکس بک سے کیونکہ اس کو اگر ٹیکس بک کے علاوہ ایک بھی سوال پوچھ لیا جاتا تھا چاہے اس کے بہت زیادہ نمبر بھی ہوتے تھے مگر وہ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے پاتا تھا کیونکہ اس نے تو صرف وہ ٹیکس بک ہی یاد کی ہوتی تھی اس کی کلاس میں وہ ہی پڑھائی گئی ہوتی تھی اس سے ریلیٹڈ جو بھی مٹیریل مارکیٹ میں یا دنیا میں نیا سے نیا آ رہا تھا وہ اس کے ساتھ اکیپ نہیں تھا بچہ اس سے انٹیچ تھا بلکل ایسا ہی اچھا میم اب ایک انتہائی بہت اہم سوال ہے جو میرا کہ کمپیوٹر سائنس جو آپ کا سبجیکٹ بھی ہے ماشاءاللہ کمپیوٹر سائنس میں سلوز بیس کس حد تک مفید ہے اور بچوں کے لیے کتنا فائدے مند ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے یہ کمپیوٹر سائنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ یہ کمپیوٹر استعمال کیا جا رہا ہے اب دیکھیں ہمارے پاکستان میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جتے کمپیوٹر استعمال کیا جائے ہر ادارے میں یونیورسٹی کالج یہ ایک وسیع سبجیکٹ ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں کمپیوٹر سائنس ایک ایسا انویویٹیو سبجیکٹ بھی ہے اور مارکٹ کا سبجیکٹ بھی ہے اور اتنا تیزی سے چینج ہوتا ہے کہ روز اس میں ایک نئی انویویشن ہوتی ہے تو اگر ہم بچنے بچے کو ٹیکسٹ کی بک کی لیمیٹیشن کے اندر رکھیں گے تو اس کو تو نئی آنے والی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا جیسے کہ میں ایک اگزامپل دیتی ہوں کہ ہم پڑھاتے ہیں input output devices which can be used with the computer اب وہ بہت شروع کے زمانوں میں صرف کی بورڈ اور ماوس صرف یہی دو basic input devices تھے اس کے بعد اس کے اندر بے تہاشا انویشن ہو گئی روز ایک نیا device آ جاتا ہے کبھی کوئی پین آ گیا اور touch system بھی چل رہا ہے اور بھی بہت چیزیں نئی نہیں آ رہی ہیں cameras ڈائریکٹ انسٹرول ہو رہے ہیں دور سے pictures capture کیا جاتا ہے آپ کی sound capture کر رہا ہے وہ بھی آپ کا input رام کر رہا ہے اب اگر ہم اپنے بچوں کو صرف اس پرانے بک سسٹم اس سسٹم کے اوپر رکھیں گے تو پھر تو وہ بچہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گا اس کو مارکیٹ میں جا کے نہیں پتا ہوگا باہر کیوں کیونکہ اس نے تو بک سے صرف یہی دو devices پڑھے ہوں گے اسی طرح computer کی نئی نئی technologies آ رہی ہیں computer compact سے contract ہو رہا ہے اس کا اسی processor change ہو رہا ہے اس کا motherboard روز نیا آ رہا ہے تو بچے کو یہ تیزے latest technology ہمیں ساتھ ساتھ بتانی ہوگی جب ہم اپنے ایک ایس لو میں motherboard define کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی examples کے اندر latest motherboard کی technology بھی اس کو بتانی ہوگی اگر ہم اس کو صرف books کے ساتھ fix کر دیتے تو کیا ہوگا کہ وہ تو صرف books کا knowledge لے گا اس کو یہ نہیں پتا concept clear نہ ہوتا وہ learn نہیں کرے گا اور اپنے آج کے دور کے ساتھ وہ مطابقت نہیں رکھے گا اس کے تو خیر کریکلم کو بھی ساتھ ساتھ change ہونا چاہیے بہت تیزی سے مطلب 2-3 years کے اندر نیا کریکلم آ جانا چاہیے لیکن ہماری اپنی limitation ہے جس کی وجہ سے ہم کریکلم میں تو شاید اتنی جلدی change نہیں لاسکتے لیکن ہم کم اپنے اس کریکلم میں جو چیزیں ہم ساتھ ساتھ add کر سکتے ہیں وہ ہم ایسے لوگ کی مدد سے کر سکتے ہیں جب فرس ٹائم فیڈل بورن نے سلوز بیس پہ exam لینا شروع کیے as a principal as a teacher آپ کے اندر کیا تاثرات تھے اور بچوں سے آپ نے ظاہری بات ہے آپ ایک دارے کی principal ہیں تو آپ کو بہت اچھا اس حوالے سے knowledge ہوگا کہ بچوں کے کیا تاثرات تھے اس حوالے سے تقریباً ایک سال پہلے جب اسی موسم میں ایک تو بچے کرونا کے بعد ویسے ہی بڑی مشکل حالات سے نکل کر سامنے آئے تھے پڑھنے کی طرف ابھی متوجہ ہوئے ہی تھے تو یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ جیرمن صاحب نے لیا کہ جی اب ہم slo based exams لیں گے تو تمام کالجی سکولز میں جو ہے وہ slo based پڑھائی کروائی جائے تو اس پر بہت خوف و حراس ایک طرح سے بچوں کے اندر اسادزہ کے اندر کالجیز کے principals کے اندر پھیل گیا کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ان کے results خراب ہو جائیں گے ان کے results بچے fail ہو جائیں گے اچھے نمبر نہیں لائیں گے تو بڑی پریشانی ہوگی یا course ختم نہیں کروا سکیں گے کیونکہ درمیان میں کئی دفعہ پھر کرونا کی وجہ سے school college بند بھی ہوئے تو ان کو یہ تھا کہ سلے بس شید cover نہیں ہو پائے گا course cover نہیں ہوگا لیکن الحمدللہ چونکہ federal board نے ایک بڑا initiative لیا تھا اور بہت stand لیا تھا کہ نہیں ہم اب اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اسی طرح سے ہی ہوگا تو اس کے اوپر دیکھیں پھر آہستہ آہستہ طلبہ میں بھی وہ خوف و حراس کام ہوتا گیا teachers کے لیے سب سے اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے اس کو positive way میں لیا اور اس کے مطابق اپنی تیاری کی اور اپنے بچوں کو بھی تیار کروایا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بچوں نے اس کو slo based learning کر لی اور انتہانات ہوئے slo based papers بنے اور انتہانات ہوئے اس کے بعد جو result آیا وہ بچوں کے لیے بہت ہی ایک خوش آئین بات تھی کہ بہت اچھا result آیا بچوں نے کہا کہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا بھی زیادہ اور ان کو پڑھنا بھی آسان لگا اس لیے کہ پہلے انہوں نے پیپر سے پہلے انہیں time نہیں ملا بعض دفعہ چھٹیا نہیں ملی پیپر کی تیاری کے لیے تو اس میں تو اتنی زیادہ تیاری کی ضرورت ہی نہیں تھی اس لیے کہ جو کچھ وہ روز day by day پڑھتے تھے اسی کو تو انہوں نے apply کرنا تھا اسی کا تو سوال کا جواب دینا تھا کیونکہ جو سوال تھے وہ آسان لفظوں کے لیے پوچھے گئے تھے جیسے اس کی میں کچھ مثالیں آپ کو ابھی جو پیپر نائنٹ کا آیا ہے اسے دیتی ہوں جیسے یہ ایک سوال تھا how computer technology has revolutionized business support your answer with example اب اگر آپ یہ سوال دیکھیں کہ اپنے بزنس میں یا بزنس کمیونٹی کو computer technology سے کیا فائدہ ہے اپنے جواب کو example کے ساتھ justify کریں تو میرا خالی یہ ہر بچہ یہ justify کر سکتا ہے کیونکہ وہ جہاں کہیں جاتا ہے وہ کسی store میں گیا اس نے دیکھا کہ تو بزنس میں اس نے machine لگا لیا ہے اس نے entry control ہے اس کو پتا چل جاتا ہے چیز available ہے یا نہیں ہے کسی اور ادارے میں گیا اس نے وہاں دیکھا کہ بزنس سے اس کو کیا فائدہ ہوا اس کے کوئی رشتہ دار بزنس کرتا ہے اس کی کوئی فاملی میں بزنس کرتا ہے صحیح ہو گیا اس نے آس پاس جہاں بھی یہ دیکھا تو اس کے لئے اس جواب میں کچھ یاد کرنے کی تو ضرورت نہیں تھی اس نے اس کو سمجھا اور اس نے اس کو explain کر دیا concept clear ہو گیا concept clear ہو گیا اس کے علاوہ ایک اور سوال how can a student use computer to improve academic performance اب یہ اپنی academic activities کو improve کرنے کے لئے کمپیوٹر نے اس کی کیسے مدد کی تو یقیناً اس نے جب کمپیوٹر کو استعمال کیا اپنی تعلیم کو بہتر کرنے کے لئے جیسے اس نے انٹرنیٹ یوز کیا اس نے material ڈاؤنلوڈ کیا اس نے question item banks دیکھے اس نے solutions دیکھے اس نے powerpoint presentation بنائی اس نے word میں اپنی assignment لکھی excel sheet میں ایک پرفارما بنایا graphs بنائے ان تمام چیزوں نے اس کو اپنی تعلیمی قابلیت improve کرنے میں مدد دی تو یہ سب clickنے کے لئے اسے کچھ یاد کرنے کی کچھ پڑھنے کی تو ضرورت نہیں تھی یہ وہ سوال تھے اور جن سے بچے یقیناً اور اس میں ہر بچے کا جواب درست ہے جو وہ صحیح دیتا ہے کوئی ایک fix جواب نہیں ہے یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کے جو بچے کا جواب ہے وہ بالکل ایک سوال کے ساتھ fix نہیں ہے وہ جو بھی جواب دیتا ہے اور اگر اس کو وہ support کرتا ہے تو وہ اس کا جواب صحیح ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا میں اگلا سوال یہ ہے کہ textbook اور reference book میں فرق یہ ذرا واضح کر لیں کیونکہ اصل میں یہ تھا کہ پہلے تو ہم جتنے میں teacher sahibان تھے students تھے ایک book کے اندر ہی رہ کے ہم بڑھاتے تھے بچوں کو جب SLOs base system exam آیا تو اس میں یہ ہوا کہ اب یہ direct وسیع ہو گیا یعنی آپ کسی بھی book سے دیکھیں آپ کوئی book اٹھائیں اس میں computer کی definition تو سام ہوگی لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ examples ہر جگہ میں مختلف دی ہوں تو ذرا اس حوالے سے please guide کر دیں لیکن textbook میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جو بس اس textbook میں text لکھا ہے اس کے علاوہ کوئی سوال آنے ہی سکتا اور جو جواب لکھنا ہے وہ بھی اس textbook میں سے ہونا ہے جبکہ ہمارا تو خیر subject بھی ایسا نہیں ہے جیسے کہ اگر آپ programming کی example لے لیں تو اگر آپ کو programming جو ہے وہ basically new programs بنانے ہوتے ہیں تو وہ تو کسی book میں fix ہو ہی نہیں سکتے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ program تو generalized ہے ایک program سے دوسرا program دوسرے سے تیسرا program بلتے چلے جاتے ہیں تو اگر آپ کسی بھی book سے وہ پڑھائیں اس کے basics تو ایک جیسی ہوتی ہیں کہ اس کے basic جیسے اگر ایک language example لیں کہ جیس میں input کیسے ہوگا output کیسے ہوگا calculations کیسے ہوں گی formulas کیسے لگائے جائیں گے storage کیسے ہوگا تو یہ تو basic formulas ہیں اس کے بعد program تو آپ بچے کو کوئی بھی دیں وہ بنا سکتا ہے اور اسی لیے وہ open ended ہے تو textbook میں تو ہم pound ہو جاتے ہیں کہ یہ book میں سوال نہیں تھا اس لیے بچے کو نہیں آتا بچے بعض دفعہ کیا کرتے تھے کہ ان programs کو teachers یاد کروا دیتے اور وہ یاد کیوئے program سے اگر ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہل جاتا تھا تو بچہ نہیں لکھ سکتا تھا اور وہ out of course یہ تھا کہ یہ تو out of course آگے ہے کیونکہ یہ book میں given نہیں ہے لیکن جب ہم reference books کی بات کرتے ہیں تو reference books جو ہیں these are basically for the teachers teachers in reference books سے guideline لے لیں کہ کس سلو کی depth کتنی ہونی چاہیے اگر وہ depth اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کہیں سے بھی پڑھائے کوئی internet سے پڑھائے اپنا resource pack بنائے کسی بھی book سے پڑھائے کسی کی book سے پڑھائے کہیں سے بھی information لے لے کوئی foreign author theme ہوتا ہے جو اس کی examples ہیں وہ کسی بھی کتاب سے کسی بھی جگہ سے لی جا سکتی ہیں اور اس کو apply کیا جا سکتا ہے تو وہ بہت بہتر طریقہ ہے پڑھانے کا ہمارا پڑھانے کا standard بھی improve ہوگا اور ہمارے پڑھنے کا standard بھی improve ہوگا ہمارے بچے جب سلو based learning کریں گے تو وہ بہت بہتر produce کریں گے بہت اچھا ان کی creativity increase ہوگی جیسے کہ ابھی یہ بہت جنرل سا ایک اور سوال کیا آپ پہ کوئی example دیتی ہوں unless any three important moral guidelines for ethical use of computer technology اب اس میں کیا سوال پوچھا گیا ہے کہ کوئی سے تین ایسی باتیں بتائیں جن سے ہم computer technology کے ethical use جس میں ہم ethical use کریں اب ظاہری بات ہے ethical use کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی غلط کام نہ کریں اب غلط کام کوئی بھی ہو سکتے کوئی سے بھی تین بچہ بتا دے آپ کو پتائے کہ ہم normally کہتے ہیں پلیجر نہ ہیں سکی انڈرسٹینڈنگ بھی امپروو ہو گئی اس کے اندر ایک skills بھی ڈیویلپ ہو گئے اور اس کا کام بھی ہو گیا اور آئندہ کے لئے بھی اس کی تیاری ہو گئی اس سے وہ مزید بہتر سکیلز ڈیویلپ ہو گئی اچھا میں اگلا سوال یہ old papers as a teacher آپ نے کافی عرصہ teaching کیے تو آپ کو بہتر پتہ ہوگا اس رہے کہ جو پرانے امتحانی نظام تھا اور پرانے جو پیپر تھے ان میں اور سلوز بیس کے جو پیپر تھے ان میں کیا فرق دیکھا آپ نے پرانے امتحان جو ہیں وہ زیادہ تر نولیج بیس پہ تھے اور زیادہ تر اس سوال نکالا جائے ایکس سائز کے کوشٹن یعنی ایک بک کے پابند تھے اب جب ہم اپن انڈ سوال بناتے ہیں تو ہم بہت سارے سوال بنا سکتے ہیں جو کہ ایک بک میں سے نہیں ہو سکتے ایک جنرلائز سوال ہوتے ہیں مطلب جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو سوال میرے سامنے بھی آیا ہے ایک سوال میرے دیکھیں اپنے آپ کو ریجسٹر کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پرانے زمانے میں ہم صرف بیومیترک کرتے تھے تھا ہی تھا آپ کی آئیز بھی ہو رہی ہیں آپ کی پوری باڈی ہو سکتی ہے آپ کی وائس ہو سکتی ہے آپ کے سگنیچر ہو سکتے ہیں اب یہ جنرل سوال ہے آپ نے بچے کو کلاس میں دو تین بتائے اور اس میں خود ہی باقی کے دیکھ لئے اب وہ جہاں جہاں اپنی زندگی میں گھومتا ہے جاتا ہے وہ لرن کرتا ہے یہاں تو وارگ تو گیٹس میں بھی چیکنگ ہو رہی ہے بائیو میٹرک ایسے بھی ہو سکتا ہے تو وہ تمام میتھر اس کے لئے اپلی کے بلے سوال ایک بک سے رسٹرکٹیڈ نہیں ہے اگر یہ سوال آتا ہے تو آسانی سے جواب دے سکتا جبکہ پرانا سسٹم یہ تھا جو بک میں پڑھا اسیسمنٹ کے ساتھ جب ہم نے روبرکس بنائے ہیں تو ہم نے ہر سوال کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ اگر اس سوال میں بچے نے یہ ٹھیک لکھا ہے تو اس کو اتنے نمبر ملیں گے اگر یہ ٹھیک لکھا ہے تو اتنے نمبر ملیں گے اس سے یہ ہوا ہے کہ مارکنگ بھی ریلیویٹ مارکنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے بچوں کو اچھے مارک میں ملیں ہیں ان کی اسیسمنٹ بھی بہتر طریقے سے ہوئی ہے کیونکہ میرے خیال میں اسیسمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بچے کو کیا نہیں آتا اسیسمنٹ کا مطلب ہوتا کیا آتا اس کو مانٹل لیول چیک کیا جاتا کہ کہ اس کو کیا آتا ہے اور اس کو کیسے اور بہتر کر سکتا ہے بجائے اس کو ڈاؤنلیٹ کیا جائے یا ڈی موٹیویٹ کیا جائے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا آپ وہ تمام سوال ڈال دیں جو کہ نہ آنے والے ہوں ہم ایسا کچھ کچھ لرن کر رہا ہے اس کو بتا سکے کہ مجھے یہ آتا ہے زبردست کوئی اور اگزامپل ہے میں اس حوالے سے آپ دینا چاہیے اگزامپل تو بہت ساری ہیں ابھی ایک سوال اور جو ہے میرے پاس آیا ہے جیسے ایک لینگویج کے حوالے سے write the following program سیگمنٹ یوزنگ سوچ سٹیٹمنٹ اب یہ program اف سے لکھا ہوا ہے ایک اف ہماری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اب اس میں بچے کو صرف ایک بینہ حالہ 2 یا 3 lines کا بھی جواب نہیں ہے جو اس کو لکھنے سے بہت سارے مارک مل جائیں گے جیسے کہ اب اس نے صرف چیز نہیں دیا نون چیز کو نون میں کنورٹ کیا ہے لیکن اس کا concept چیک کرنے کے لئے بہت سارے سوال ہیں ضروری نہیں کہ program لکھوا کر بچے کو اسیس کر سکتے ہیں اس کی کریٹیوٹی کیا ہے یہ ایک کمپریہنٹ کرنے کا یا اینالیسز کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے ہم بہت دفعہ سوالوں میں یہ کار سوال ہے جس میں پوچھا ہے رائٹ program code segment using while loop structure and what is the output of the loop اگر output پوچھتے ہیں اس کا مطلب ہے بچہ پہلے اس کو step by step solve کرے گا جب step by step solve کرے گا تو output نکلے گا کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 8-10 lineوں کا program ہوتا ہے اور اس کا جواب صرف ایک لفظ ہوتا ہے اور اس ایک لفظ کے اس کو 3 یا 4 نمبر مل رہے ہوتے ہیں تو اب اگر لفظ اس نے صحیح نکالا ہے اس کو کرنے میں اس سٹیپس اس کا مطلب ہے اس کی سیکوینس اس کی لوجیکل بہتر ہے اور اس ایک نمبر ایک لفظ بھی اس کو 3 یا 4 مارک مل رہے ہو صحیح ہو گیا میرے خیال میں تو بہت خوش ہیں کیونکہ ان کو سیکھا ہوا عمل ہے بہت زیادہ ہیلپ بھی مل رہی ہے اور ان کی ایبیلیٹی بھی ہوتی زبردست last one question جو بہت important ہے as a teacher as a principal کہ teachers کے لیے اور بچوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی میں استاد بھی اپنے کلیگ اسادزہ کے لیے بہت زیادہ خوش ہوں جنہوں نے محنت کی اور انہوں نے سیکھا اور ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ استاد کا سیکھنے کا اور سکھانے کا عمل اس جب وہ پڑھے گا اس کے لیے سلو بیس لرننگ کرے گا کیونکہ کہ ایک ٹیکس بک سے پڑھاتا ہے تو اس کو یاد ہو جاتی ہے اور وہ اس سے بور بھی ہو جاتا ہے کہ روز جانا ایک کتاب اٹھانی اور وہ آپ اس کو پریکٹیکل سے پڑھا لیں جیسے کہ آپ کو سسٹم کے پارٹس دکھانے میں مدربورڈ یا کمپیوٹر سسٹم کا ہارڈویر بتانا ہے تو ایک دن تو ایک دفعہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کی پوری پریزنٹیشن بنا لی اس میں ساری تصویریں بھی ڈال دیں اور آپ نے سارے پوائنٹس اس میں دکھا دیئے تصویریں نیکس ٹائم آپ کیا کر سکتے ہیں آپ بچوں کو لی میں لے جائیں اور سارا سسٹم ان کے سامنے کھول دیں اور ان کو بتائیں کہ یہ سسٹم ہے یہ پورٹس ہے یہ مدربورڈ ہے کون سوکٹ کروائیں کروائیں آپ آپ بھی کبھی انٹرس ہو رہا ہے اور بچے کبھی انٹرس ہو رہا تیسری دفعہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بہت سارے پارٹس کی شیئی انہیں دیں کلاس میں اور انہیں بتائیں یہ چیزیں ہیں نون ٹو ان نون کی طرف جانے کا جو ہمارا کون سپر چلے جائیں اب کچھ بچے کچھ باتیں ٹھیک لکھیں گے کیونکہ بہت ساری شیپ اس کمیوٹر میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ کامن ہیں اور چیزوں میں بھی لگی ہوتی ہیں میری کارڈ ہیں چیزیں ہیں چپ ہیں وہ ان کو میچ کر لیں گے اور کچھ چیزیں جو نہیں جانتے ہوں گے کو کوشش ضرور کریں گے ڈھونڈنے کی اس کے بعد پھر آپ ان کو بتا دیں تو ان کے اندر ایک اور نئی انیشییٹیف پیدا ہوگا کہ ہمیں لرن کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے یہ میرا اسادزہ کے لئے پیغام ہے کہ اس کو پوزیٹیف تنکنگ میں لیں اور اگر آپ اس سے خود بھی سکھیں گے تو آپ کو خود بھی پڑھانے میں بہت مزہ آئے گا جو کہ ایک مناطنس ہو چکی تھی پڑھائی ہماری ٹیکس بک کے گھومنے والی کریکلم کے حوالے سے بھی اسادزہ کو پیغام دے دیں کہ نصاب جو ہے ان کو اپنے پاس لازمی رکھنا میں سے پڑھتی ہوں اور اس میں بہت ساری اچھی باتیں یہ ہیں اگر آپ اس کو پوری طرح پڑھیں اس میں ہمارے سٹینڈر ہمارے بینچ مارک اس کے الاوہ ہمارے پاس وہ ورڈز بھی ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہماری اس میں unit وائز ٹائم دسٹریبیوشن کلاسز کی ہر unit کو کتنا ٹائم دینا ہے اس کے الاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری unit وائز جو دسٹریبیوشن ہے کورسز کی پیپر میں وہ کیا ہوگی کس unit کی کتنی دسٹریبیوشن کا پارٹ ہوگا پیپر کی اندر جو کہ ہمارے teacher نے کبھی دیکھا ہمارے students کے پاس بھی ہونا چاہیے اور ہمارے teachers کے پاس بھی ہونا چاہیے اور اب یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ booklet کی بھی ضرورت نہیں بنوائیں خود بھی بنائیں اور بچوں سے بھی کریں sometimes پڑھانے کے لئے ایک اور نیا طریقہ ہوتا ہے کسی SLO پر آپ questions بنائیں اور بچوں سے کہیں کہ ان کے جواب لکھیں تیسٹ وائے ملتی ٹیسٹ ہو یا ویکلی جو بھی آپ جواب لکھیں گے ان کو آپ پھر ان کے ساتھ شیئر کریں اور جس کا جواب سب سے بہتر ہو اس کو آپ سب کے لئے شیئر کریں تو اس سے بچوں کے اندر بھی ایک بڑی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم بھی اچھا جواب دے سکتے ہیں صرف teacher ہی اچھا جواب جواب کمام چیزیں بلکل ایک لیس لیول پہ چلی جاتی ہیں جب آپ اس کے اوپر بیس کرتے کیونکہ جب آپ ایک سلو کی مدد سے آپ کو ایک اور چیز کا بھی بہت فائدہ ہوگا جیسے کہ 9th کے curriculum میں پہلا topic ہے know about the evolution of computer آپ دیکھیں اس پہ لکھتیا know about the evolution of computer know means you have some knowledge of evolution of computer کی computer کیسے بنا کیسے evolve ہوا اور اب یہاں تک کیسے پہنچا پہنچا next اس کا SLO ہے describe brief history and generation of computers اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا آپ نے history and generation of computers کی brief description بچے کو کیسے نئے نئے computer بنے اور آج کل latest کیا چل رہا ہے آنے والے وقتوں میں future کیا ہوگا تو اب آپ کو یہاں سے بہت clear مل رہا ہے کہ آپ نے کہاں پر کیسے چیزوں کو use کرنا ہے اسی طرح سے کہیں کہیں پر جیسے کہ لکھا ہوتا ہے define the term جیسے ہو گئے ہیں یا available ہیں ان کو آپ پس میں آپ نے compare کرنا ہے ان کو بتانا ہے ان کے پلاس مائنس فائدہ کیا ہے نقصانات کیا تھے کیوں چینج کیا گیا ہم use کیوں کرتے ہیں اور کون سا operating system کس صورتحال میں بہتر ہے صحیح تو اب جب بچے کو یہ اچھا اچھا comparison کروائیں گے کلاس میں اور اس میں clarity سے آپ کو پتا چل گیا اب آپ کو کسی بک کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کو اس میں clear guideline مل بہت بچوں کے لیے آسان بھی ہو جائے گا اور ان کے اندر interest بہت زیادہ قیزہ ہوگا صحیح بہت شکریہ مہم آپ نے time دیا ہم آپ کی نہائیت مشکور ہیں ناظرین یہ تھی میرے ساتھ میڈم روزینا فہیم جو کہ principal تھی FZ College of Home Economics F111 اور ان کا سبجیک کمیوٹر سائنس تھا امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات